بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بنانے میں محنت درکار ہے لیکن بغیر محنت اور مشکلات سے کوئی چیز بھی حل نہیں ہوتی ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے تو آپ بھی کوئی کاؤں یا آپ چیز نسخہ اگر لینا چاہیں بنانا چاہیں تو وہ محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا دوستو آج میں یہ نسخہ آرس کو لمبا موٹا کرنے کا لے کر حاضر خدمت واہ ہوں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا طریقہ بنانے کا لگانے کا سب کو جس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو سلپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے اور جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو وہ نیچے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر ساتھ بیل کا نشان لے گا اس کو پرس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے دوستو چلتے ہیں نسکرائب کی طرف آپ نے کرنا کیا ہے دوستو چربی کنڈیلا چوہا کنڈیلا چوہا ہوتا ہے جو ایک جہہ دار ہوتا ہے جہا اس کو بھی کہتے ہیں اور کنڈیلا چوہا بھی کہتے ہیں اور جنگلی چوہا بھی اس کو کہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا روغن نکالنا ہے چربی اس کی لینی ہے اس کی چربی آپ نے چالیس گرام اس کی چربی لینی ہے ہے اس کے بعد ایک بچھو بڑا بچھو جو فل سیلس کا بچھو ہوتا ہے ایک اداد وہ چاہیے وہ درکار ہے ہمیں اس نسخے میں اور ہیرہ ہنگ ہنگ اصلی وہ آپ کو دس گرام چاہیے تو اس کا بنانے کا طریقہ اس طرح ہے کہ دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جنگلی چوہے کو پکڑ کر اس کو مار دیں مارنے کے بعد اس کا پیٹ چاک کر کے اس کی آنٹیں اور اندر سے جو ملبہ ہوتا ہے پیٹ کے اندر وہ نکال دیں اور نکالنے کے بعد لکڑی سے لکڑی کیا سیرے سے اس کو جو ہے نا آپ نے اوپر کر کے کسی دھوپ میں اس کو لٹکا دینا ہے اور جہاں ہوا نہ ہو اور دھوپ تیز ہو اس جگہ پر آپ نے اس کو لٹکا دینا ہے اور نیچے کو برتن رکھ دینا ہے تو سورج کی گرمی سے دھوپ کی گرمی سے وہ چربی پگھل کر برتن میں آ جائے گی آپ کو زیادہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں تو اس کو آپ نے کٹھا کر لینا ہے وہ کھڑا رہے صبح آپ گرمی میں اس کو کھڑائیں لٹکا دیں اور یہ جب وہ دو دو تین گھنٹے میں جب پوری چربی نکل کر پگل کر اس کی چربی بہت جلتی پگل جاتی ہے دھوپ کی گرمی سے پگل جاتی ہے تو وہ پگل کر برتن میں آ جائے نیچے آپ نے برتن رکھ دینا ہے برتن صحیح طریقے سے رکھنا ہے کہ چربی زائے نہ ہو جائے روغن زائے نہ ہو جائے اس کا وزن کریں چالیس گرام ہونا چاہیے بچھو آپ نے کس طرح حاصل کرنا ہے اگر آپ کو پاس بچھو ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ بچھو کہیں سے آپ کو مل گیا ہے اگر نہیں مل رہا تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ بڑی ٹانگو مکوڑے ہوتے ہیں جو جس کو چونٹے کہتے ہیں چونٹے بھی کہتے ہیں مکوڑے بھی کہتے ہیں مورچے بھی ان کو کہتے ہیں تو ان کی بل میں سراخ میں جہاں وہ رہتے ہیں کافی عرصے سے وہ سراخ بنا کر رہ رہے ہوں تو اس میں آپ نے پانی ڈالنا شروع کر دینا ہے جب پانی اوپر تک آ جائے تو آپ نے اس کو سراخ کو پھر کپڑے سے بند کر دینا ہے کیونکہ جہاں یہ بھی اپنا چونٹے رہتے ہیں بڑے ٹانگو والے ان کی اگر تاہ تک کھودا جائے تو اس کے نیچے ایک بچھو کا جوڑا ہوتا ہے جو آخر پر ملتا ہے تو ان کا سردار ہوتا ہے تو وہاں سے آپ نے اس کو کپڑے تھوڑی دیر کے بعد کپڑا ہٹائیں گے تو کپڑے کے وہ بیل کے ہی ساتھ سراخ میں اوپر آیا ہوگا اس کو کسی لوہ کے چمٹے سے یا لکڑی سے دستے پناہ سے اس کو آپ نے آئے قابو کر لینا ہے اور کسی بید شیشے میں بھطل میں وغیرہ میں احتیاط سے اس کو ڈال دینا ہے اور ہیرا ہنگ آپ کو پنس سات سٹوڑ سے مل جائے گی اس کو آپ نے ہر کرل کر کے رکھنا ہے اور بنانا اس طرح ہے کہ چربی کو آپ نے کسی کٹوری میں ڈال کر گرم کرنا ہے جب وہ گرم ہو جائے تو بچھو ڈال دینا ہے جب وہ بچھو جال جائے تو پھر آپ نے ہیرہ ہنگ ڈال دینی ہے ہیرہ ہنگ ڈالنے کے بعد جب ہیرہ ہنگ مکس ہو جائے تو آپ نے اس کو پھر گلینڈ کر لینا ہے کھرل کر لینا اچھی طرح سے کھرل کر کے شیشی میں ڈال کر رکھ دینا ہے یہ عالی چیز بن گئی ہے آپ اس کو استعمال اس طرح کرنا ہے کہ صرف ایک کطرہ آپ نے اپنے نفس کے اوپر لگا دینا ہے اور سیڈ اوپر بھی ہلکا لگا لینا ہے ہلکی سی مالش کر کے اوپر سے پان کا بتہ بان دینا ہے تو یقین مانے جیسے ہی پان کا بتہ بان دیں کہ تھوڑی دیر میں آپ کے نفس میں سخت آنا شروع ہو جائے گی اور آپ کا نفس بالکل سخت ہونا شروع ہو جائے گا اور امساق زبردست آنا شروع ہو جائے گا تو آپ نے پھر اس کو صبح کھول کر نیم گرم پانی سے دھونا ہے سابن سے دھونا ہے جب آپ اس کو استعمال کرنے استعمال کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بھی سابن سے دھونا ہے اور پھر آپ نے نفس کو ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ یہ زہریلی چیز ہوتی ہے زہر ہے کہیں آپ کو خطرناک نتائج سامنے آ جائیں مطلب ہے کوئی نقصان نہ ہو جائے تو تھوڑی دیر آپ دوسری رات بھی پھر لگانا ہے تین رات میں اتنی سخت آ سختی آ جائے گی نفس میں جو آپ سے برداشت نہیں ہو پائے گی اتنی زبردست سختی آ جائے گی کہ آپ برداشت نہیں کر بہیں گے نفس کی مٹائی میں کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا اور نفس کی جو رگیں سکر چکی ہیں وہ بھی کھول جائیں گی نفس بڑھ جائے گا اور یہ زبردست چیزہ ہے اس کو تین چار دن استعمال کریں تین چار دن کے بعد پھر آپ نے اس کو جو ہے اس کے زبردست ریزلٹ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے پہلے ہی دن سے ریزلٹ ملیں گے اور اگر آپ کو کچھ کمی رہ گیا تو دو تین دن اور لگا دیں بس تین دن یا چار دن لگانا ہوتا ہے ایک دو دن پھر اور بھی آپ لگا سکتے ہیں زیادہ نہیں لگا سکتے کیونکہ زیادہ آپ پھر آپ کو جو نتائج ہوتی ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں زیادہ لگانے کے ضرورت نے اس کو سنبھال کر بکیا تیل کو رکھ دیں کسی اور دوست کو توفہ دیں یا کسی مجبور انسان کو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں تو دوستو ایک زبردست ویڈیو ہے زبردست نسخہ آپ اس کو بنائیں